السلام علیکم دوستو کیا آج جائے ٹھیک چاہتے ہیں میں ہوں رحمان شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب پینل رحمان شرف سی ٹی این تو دوستو ریکس کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریکس ہم نے ایڈ میں لگائے ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو معلومات دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں ریکس کے حوالے سے تو وہی ساری ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے ریک ہمارے پاس ہیں اور کون کون سے ریک ہیں اور کس چیز کے بنے ہوئے ہیں اور ان کی پرائس ویارہ کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں شیئر کر رہتا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا تو اسے آپ کو فائدہ ہو جائے گا کیونکہ بار بار لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور ہم ہر کسی کو میسیج کے اوپر کال کے اوپر جواب نہیں دے پا رہے تھے تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ساری چیزیں اور انشاءاللہ اس کے آپ کو ہر ساری معلومات جا وہ اس سے مل جائے گی تو اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور اس ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو اچھا لگے تو اور ویڈیو کو ہنٹاک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری معلومات جا وہ مل سکیں جی دوستو یہ پہلے نمبر پہ اینڈ ریک ہے پانچ شیلف کے ساتھ ہے یہ پانچ فٹ ہائٹ ہوتی ہے تین فٹ چڑائی ہوتی ہے اس کی تو اس کے آگے اگر دیکھیں گے تو یہ سارے وال ریک ہیں جو دیوار کے ساتھ لگنے والے ہیں پہلے نمبر والا ریک جو ہے وہ سینٹر میں لگتا ہے ابھی تو ہم نے ویسے اس کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو ابھی کیونکہ یہ سٹور کلوزنگ ہو رہی تھی تو اس لیے یہ سارا بکھرا پڑا ہے سامان تو ویسے یہ سامان ڈسپلی کے اندر بہت ہی اچھا زبردس لگتا ہے تو یہ لوہے کی شیٹ کے بنے ہوتے ہیں ریکس ریڈی میٹ ہوتے ہیں اور سات فٹ ہائٹ ہوتی ہے ان کی اور تین فٹ اس کی چڑائی ہوتی ہے اور چھے شیلف اس کے اندر ہوتی ہیں یہ جو اوپر نیچے شیلفز ہوتی ہیں چھے ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کی اڈجسٹمنٹ ہوتی ہے شیلفز کی وہ ہم اپنی مرضی سے اوپر نیچے جتنے خانے مرضی اس کے بنا سکتے ہیں بڑے چھوٹے خانے اس کے کر سکتے ہیں ایک ایک انچ کی جو اوپر نیچے اس کی ایڈجسمنٹ ہوتی ہے تو اس میں ہم اوپر نیچے بڑے چھوٹے خانے بنا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے تو ریکس کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے دیکھیں بلکل ساف ستھرے اور فریش ریکس ہیں اس میں کوئی ڈیمج نہیں ہے کوئی ابھی اس کے اندر ایسا میلہ چلہ کچھ نہیں ہے بلکل نیو کنڈیشن ریکس ہیں تو ابھی ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کے اندر دے رہے ہیں تو اپنے حساب سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تین فٹ چوڑا ہوتا ہے جتنی بھی شاپ لمبی ہوگی تین تین فٹ کے ریک لگیں گے ہماری شاپ جاہاں وہ فورٹی فیٹ اس کی لیند تھی تو ہم نے تیرا ریک یہاں پہ لگایا تھے تیرا تیا انتالیس فیٹ اس کی لیند بنتی ہے تو یہ اس طرح سے چھے شیلپ کے ساتھ ریک ہوتے ہیں دونوں سائٹ پہ سیم ریک لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو سینٹر میں ریک لگتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا جاتے ہیں یہاں پہ یہ آپ ریکس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بلکل پیور اور فریش ریک بھی پڑے ہوئے ہیں کسی قسم کا اس کے اندر کو یہ بھی ڈیمیج نہیں ہے تو یہ سینٹر میں ریک لگے ہوئے ہیں یہ پانچ شیلپ کے ساتھ ہوتے ہیں گنڈولا ریک اس کو بولتے ہیں دونوں سائٹ کے اوپر پانچ پانچ شیلپ ہوتی ہیں تین فٹ چوڑا ہوتا ہے پانچ فٹ اس کی ہائٹ ہوتی ہے تو اس کے اند کے اوپر جو اس کے خالی ہیں اند اس کے اوپر وہ پہلے والا ریک جو آپ نے دیکھا تھا وہ یہاں پہ لگتا ہے دونوں سائٹ کے اوپر تو باقی اپنے حساب سے آپ سیٹنگ کوئی بھی کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کاؤنٹر بھی ویلیبل ہے یہ والا گروسری سٹور کا کاؤنٹر ہے یہ بھی سٹینڈر سائز ہے سات فٹ اس کی لیندھ ہے اور چار فٹ اس کی ویٹھ ہے تو اس طرح سے یہ بھی سٹینڈر سائز کا بنا ہوا ہے سٹیل کی شیٹ اوپر لگی ہوئی ہے اور باقی سارا لوہے کا بنا ہوا ہے تو یہ بھی میچنگ میں اس کے ساتھ ہے تو یہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے باقی ریٹس کے حوالے سے جو میں آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس لسٹ ہے تو کیا ہماری پرچیز ہے اور کیا اس میں ہم نے لیس کر کے دے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈیٹیل میں ہم نے دے دی ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پرائسز ابھی آپ کو اویلیبل ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کوسٹن آپ کو اگر ہوگا تو آپ کومنٹس میں ہمیں شیئر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کا جواب دیں گے اس کے اوپر تو میرا خیال میں آپ کو جو ہر چیز میں سمجھ آگی ہوگی بہت بہت شکریہ